السلام علیہ وسلم کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نفعانا لکا ذکرک قال اللہ تبارہ و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و الملائکہ دہو یسدلن علن نبی یا ایوہ اللذین آمن صلو علیہ وسلم فی شلیم سلام علیہ وسلم لابن ان اللہ مرمان verfو اما بات باه بنا ماکہ دیکھ میں آدم دین لے میں حک دیکھ کرمانی فاک انہوں نے زرہ نمازی کے میں انہیے اہزے دیکھ شرطے نہیں کوئی غلط اللفظ کوئی اُکِدھائی جانا ایک شہر اپنی تشفی معاستے اپنے سکون معاستے تے دو گلہ بھو دمائی یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ گر جولی میں ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے درسے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے درسے اس ٹھاٹ سے مندوں کے گزارے نہیں ہوتے سنا میں اس کا حصہ دوسری پار ساڑھا امام ساڑھا اقیدہ اسی جتنا بھی تعلق رکھنے ہیں جتنا باستہ ہوں دا جتنا ساڑھی جاری ہوں دیے جتنا سنائی ہوں دیے اسی پہلا بھیجنے ہیں ایدہ تعلق ایدہ باستہ ایدہ نصبر میری سرکار دعا نا مصددہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہے کہ نہیں ہے ساڑھا امام ساڑھا امام مطلق کے یہ ہوں دیے جتنا بھیجنے میں چیئے اللہ ایدہ باستہ ایدہ بچار ایدہ سوچ ایدہ تعلق ایدہ فہم ایدہ عقیدہ ایدہ اقیدہ میری آنکھیں دو جہان الہر ملدی ہے کیونکہ بازدہ رہنے کے نہیں رہنے کیونکہ کہ بزار کے بچے جارے ہیں زمین دنے رہے ہیں وہ بھی مٹی ہے اسی گھروں کے بچے جارے ہیں ہے اوٹھے بھی مٹی ہے اس دن بعد مسجد دن در آ جارے ہیں ہے ایدہ بھی مٹی ہے بیت مکندس دن در چلے جانے ہیں ہے اوٹھے بھی مٹی ہے مدینہ منبرہ دن در چلے جانے ہیں ہے اوٹھے بھی مٹی ہے خانہ کاپک دن در چلے جانے ہیں ہے اوٹھے بھی مٹی ہے لیکن بزار کے لارے موسیقی 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 اگر انہیں دے آکھتے اندر چلی جائے گے انہوں نے شباہ میرے مالکے جائے گے تو سوڑے ہو جدو مٹی دا مقام اے گے جدو مٹی دا مقام اے گے تو جنہیں میرے نبی دی زبان چوسی ہوئے گی اوڈا کی مقام ہوئے گا جس نے میرے اندر محبی باغ سرسندی زبان چوسی ہوئے گی اوڈا کی مقام ہوئے گا تیرہ میرے نبی دی کے اندر گیاں دی باغ سرسندی اوڈا کی مقام ہوئے گا اس ہر مقام عالی میں لیکن یہ جہتے کم جہاں جوتی ہے بھائی کے میرا نبی سوال کری ہو جائے تھی مقاموں میں اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ تعالیٰ تحقیم جوہیلی اللہ تعالیٰ تکبیر یہ غلامہ دا مقام ہے نظردار تک یہ مقام ہوئے گا میرے کے بڑی یہ شان ہے فدمت گاروں کی ملکے ذرا یہ شان ہے فدمت لوگوں کی یہ شان ہے فدمت اور اپنے ہاتھ میں ذرا لہرہ و محمد یہ اجمہ دے چھڑے بنا لو یہ شان ہے فدمت گاروں کی یہ شان ہے فدمت گاروں کی یہ شان ہے فدمت یہ شان ہے فدمت گاروں کی سردار کا آدم کی ہوگا یہ شان ہے فدمت جو نبی کے قردوں پر سوال ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا یہ ہماری سوچ کی بات ہے لیکن میں غلامہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں تمام علماء کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک کا ددار کروایا جائے گا کوئی کہتا ہے تصویر دکھائی جائے گی پوچھا جائے گا یہ کون ہے یہ اس کے برے میں کیا سوڑا تھا میں یہ نہیں کہتا کیونکہ میرا بزرگوں نے بتایا ہے یہ بھی حصت کا مقام ہے جب غلامہ مصطفیٰ قبر میں چلا جاتا ہے وہاں تصویر نہیں دکھائی جاتی میرا نبی تشریف نہیں رہ گیا تھے بلکے آزا ہوتا ہے اس کی قبر کو مدیدہ کو لوڑا کا عشاء کی طرف میں رہتا ہے انہاں غلام ہوتا ہے اوڈر بڑا نبی ہوتا ہے میرا پوچھا جاتا ہے بتایا میں اس کے بارے دکھائی میرا پوچھا جاتا ہے ادر کو مکام کے نبی کا مدینہ منا اور مراما اپنے رجل میں جس نے فرماتے ہیں ادھر دنیا میں اپنی قبر میں بیٹھتا ہوتا ہے دب قبر کو شاکتہ دیا جاتا ہے زامنے میرا محبوب ہوتا ہے ادھر غلام ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے بتا کیا ہے کہتا ہے وہ کہنے لگتا ہے وہ بولتا ہے میں نے دنیا میں بھی کہا یا مسائل اللہ عمراء اللہ میں نے دنیا میں بھی کہا یار سودہ زائر اندر آرانا یا حبیبل آئیس میں کالانا انہیں فی بار امم نگرہ کن دنیا دی سائزانہ اسکالانہ میں اب بھی کہتا ہوں یار سودہ نمی نظر فرمائیے میری درہ یہ گنام کم کم ہے میری سلطان کم کم ہے وہ بیٹھے ہی اتا کر رہے ہیں اور آخری نمک ویسٹ ہاں میں حضرت سلطان جماعت سکتہ لگتا یہ میری سوچ ہے میں اپنے فکر کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں حجے کا جاتا ہوں آپ لوگوں کے بات بھی یاد رہا ہوں مجھے بار بار پروپرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوجوان ہمارے ہمارے سرمایہ ہیں والدان کے بڑاپر کا سہارہ ہیں ہمارے دین کے سپاہی ہیں بذرکوں سے نوجوانوں سے میری اپیل ہے اپنے قوم کو خدا کیلئے اعمل کرنے میری اپیل ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے تمام ملکبہ فکر اپنے بھی جگہ ہر کوئی اپنے ملکبہ فکر کے مطابقی بھی 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 میں اپنے بھائیوں سے ملکبہ اہل سنت واجمار سے بذرکوں سے اپیل کرتا ہوں خدا رہا دشونی سے بچھ دیئے یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے اپیل کر رہاں دشونی سے بچھ دیئے اپنے قوم کو بچھائیے پاکستان پہنک پورے ہرار میں ہے جگہ جگہ فکر پرستی چلیئے ہم اس کا نامدار کو ویسا ہی نامدار جاتے ہیں جو آسے دو تین سال کر رہے تھے ہر کوئی اپنے بات کرے اپنے یقعہ کرے ہم یہ تو نہیں چاہتے نہ کرنے دیں گے کشانے صحابہ کے خلافوں میں کوئی گستاتی کرنے دیں گے یہ تو کبھی نہیں کرنے دیں گے نہ ہوگا سکا لیکن میں تمام مزرگوں سے دوستوں سے بھائیوں سے اپیلہ میں دوسرے مزرگوں سے بھی اپیلہ میں خدا را اگر کوئی برکداتا ہے تو پہنے پاکستان پہ لگا دیجئے اور اپنے گاؤں کو امن کا دہبارہ بریئے یہ میرے پرست کلات کے اوٹی سامنے میرے خاندام کی اوٹی سامنے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کسی بھی جگہ اندشاہ بہت دل دکھتا ہے کالے کھانے دکھتا ہے اور انتشارت اپنے روکہ بڑی مشکل سے آج آپ کے سامنے میں میری یہ اداس نہیں آتی آپ کے علامہ صاحب علامہ مباروی صاحب اللہ تعالیٰ ان میں عقیق خاص رحمت فرمائے یہ صدات کا قوت احترام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو آتا ضرور کرتا ہے جو میرے نبی اور میرے نبی کے آن سے محبت کرتے ہیں یہ نبی یہ جو پڑھتے ہیں نا اللہم امان احیق ہم ملنہ فاہیی اللہ اسلام یہ کیا ہے نباروی صاحب پڑھتے ہیں کبھی سوچا ہے اسلام وہ یہ جو چاروں یاروں کی محبت پر گریفتار ہوتا ہے یا اللہ مجھے محبت کی دنیا تو نبی کے یار جو ہے نا جیسے مجھے زندگی گزاری ان کی محبت بیتا کرما یا اللہ محبت کی دنیا تو ایمان پر دے ایمان کیا ہے ایمان وہی ہے جب میرے نبی نے علی کو کہا یہ کل کا کل ایمان ہے یا اللہ محبت دینا تو حب علی بھی دینا آپ لوگوں کو صاحب اے خدار سے کار کرنے والے اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے محبت کرنے والے اور آپ کو خطیب ہی ایسا ملا جس میں شاکن ہی ہے ورنہ دہ دس سال پہنے نہیں چلتا یہ کون ہے اس کے سامنے جو کیا ہے ہاں جی ہاں نہیں کرتا ہے مسئل کے حق اس بھائی ہے ہی ہے آپ سے پھر لاس میں یہی اپیر ہے خدا رہا اپنے دون کو امن کا کہہ ہمارا بنائیں پیار بھائیں جو فاشا اور اٹھو سجدے کی اندر جاندی ہے جو سجدے کی اندر جاندی ہے آجاتے بھائیادی سے بستہ بھی دعا پہ کر دیلی یا اللہ ایسا فاشا اور اٹھو ایسا زمانے دی کتیوں نہ بڑاو یا اللہ ایمو بغدہ مبقاتی پھلی کیا بڑا چھا جگت بھائیدی سے بڑا چھا جگت بھائیدی سے بڑا چھا جگت بھائیدی سے بڑا چھا جگت دعا کی دی دعا کر کے بارے کون نے دعا پہ شاعت سجد سر جکا دیئے سر جک دیئے سمانے کی بڑیا بڑیاں دی بھائیدی سے بڑیاں دی کہ نکاہیں بڑی میں نکاہِ ملی میں وہ تاثیر میں تھی درہ ملکہ پڑھ لو نکاہِ ملی میں وہ تاثیر میں تھی ولیاں تا دامن پڑھانا دنیا تے آنے ہی عزت نہیں لی کبھال جرنبی تھے مجدانے مشاہ درے ہے نا ولیاں تا دامن پڑھانا حضورتہ فرمانے کہ شیطان دو دفعی حسانیں ڈالا نہیں دو دفع ایک دوسرا اس دعا علیہ السلام نے پڑھو نگاہ بلی میں وہ تاثیر رکھی نگاہ بلی میں نگاہ